بسم اللہ الرحمن الرحیم مسلمانوں اور کفار کے درمیان جو پہلی جنگ ہوئی اس کا نام غزوہ بدر تھا اس کا نام غزوہ بدر رکھا گیا کفار نے یہ جنگ مسلمانوں پر زبردستی متصلب کی تھی وہ اس لیے کہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ وہ صرف مسلمان صرف ایک محبود حقیقی کی عبادت کریں وہ تو بس یہ چاہتے تھے کہ مکہ میں بد پرستی زوال پذیر نہ ہو اور پوری عرب قوم بد پرستی ہی کرتی رہے کیونکہ وہ ان کے اباؤ اجداد کا مذہب تھا دعوت توحید دینے کی وجہ سے وہ مسلمانوں کے خون کے پیاسے ہو گئے یہ صورتحال دیکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے حکم سے امت مسلمہ کو حجرت کرنے کا حکم فرمایا چنانچہ مکہ سے تمام مسلمان حجرت کر کے مدینہ پہنچ گئے مدینہ پہنچنے کے بعد بھی کفار نے مسلمانوں کو چین سے نہ رہنے دیا اور ابھی انہیں نئی سارزمین پر منتقل ہوئے دو سال بھی نہ گزرے تھے کہ کفار مکہ نے مسلمانوں کی مدینہ کی چراہگار پر حملہ کر دیا حضرت انصر رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو جنگ کے لیے تیار کیا تریحی روایات کے مطابق مسلمانوں کا محصر سا کافلہ جس کی کل تداد تین سو تیرہ تھی ان میں انحصار اور محاجر سب شامل تھے اور قبائل میں عوص اور قضر بھی شامل تھے اس کافلے کے ساتھ مسلمانوں کے پاس ساٹھ اونٹ تین گھوڑے اور ساٹھ زر تھی یعنی لڑنے کی جو سمان تھا اور چند تلواریں تھی جبکہ دشمن کی تداد ایک ہزار نفوس پر مشتمل تھی اور وہ ہر لحاظ سے لیس تھے ان کے پاس سات سو زر ستر گھوڑے اور لا تداد اونٹ شامل تھے اور بے شمار تلواریں اور نیزے بھی تھے ان دونوں فواج کا آمنہ سامنا ستارہ رمضان المبارک دو ہجری بھدر کے مقام پر ہوا مسلمانوں کا یہ کلیل لشکر اس جنگ میں جس جوش و خروش کے ساتھ لڑا وہ قابل تحسین تھا انہوں نے اپنے سے تین گناہ بڑے لشکر کو ایک ہی دن میں شکیس فواج سے جو دو چار کیا اور فتح کا جھنڈا لخر آیا سلام اس صحابہ اکرام کو جنہوں نے ہمارے لئے قربانیے دیں اور اسلام کو ہم تک پنچایا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سرفخر سے بلاند فرمایا اللہ تعالیٰ سب کو اسلام کے رسے پر چلنے کی توفیق دے اور اسلام کا پرچم ہمیشہ بلاند رہے اور ہمیں اپنے شہدہ کو یاد رکھنا چاہیے اور ان کے وفات کے دن جس دن وہ شہید ہوئے انہیں یاد رکھنا چاہیے اور ان کے لئے دعا کرنے چاہیے اللہ تعالیٰ ان کو اعلیٰ مقام اطاف فرمائے اور ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیر فرمائے اسلام علیکم